پاس سلام علیکم پروگرام آن پائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزمان نوشین اکبر پروگرام میں خوش آمدید امید ہے جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرا جو پروگرام ہے وہ سوشل ایشوز پر بیسٹ ہے پروگرام میں ہم ڈیفرنٹ ٹوپکس جو ہیں ان پر اویرنس کریٹ کریں گے اور یہ پروگرام جو ہے وہ پینل ڈسکشن کے تھوڑ ہوگا اور یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ پروگرام میں اکیلی نہیں کرنا چاہر اس میں میرا ساتھ دیں گے میرے کو ہوسٹ فہد کوریشی جی فہد بتائیے گا جی بلکل اور جسرک آپ نے بتایا کہ یہ سوشل ایشوز کے حوالے سے ہمارا پروگرام ہوگا تو اس میں ہر ڈیفرنٹ پروگرام میں ہمارے جو ویورز ہوں گے ان کو ڈیفرنٹ ٹوپکس دیکھنے کو ملیں گے جس پر ہم ڈسکس کریں گے اپنا انیلیسز دیں گے جو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے میں تو اس کے لئے کافی چارج ڈپ ہوں کیونکہ کچھ ٹوپک اس طرح ہے جس کے بارے میں میں بات کرنا چاہ رہا تھا کافی عرصے سے اور یقیناً آپ بھی چاہ رہی ہوں گے بلکل اور بلکہ یہ جو ٹوپک ہے وہ بہت اچھی جو ہے وہ وینس کریٹ کرے گا اور ہمارے ساتھ ساتھ لوگ بھی اس کو انجوائے کریں گے بلکل تو ہم اپنے پہلے لسنرز کو بتا دیں یا بیورز کو بتا دیں کہ کیا ہمارا آج کا ٹوپک ہے تو بیورز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کو سیاسی حریف بولا جاتا ہے لیکن ماضی میں جو حالات ہیں اور انیس سو سونتالی سے لے کر اب تک جو ہے وہ بھارت اور پاکستان میں دوستانہ تعلقات نہیں بلکہ کشیدگی چل رہی ہے لیکن پبلک انٹرسٹ کی وجہ سے میڈیا جو ہے وہ بہت بار چپ ہو جاتا ہے پبلکلی چیزیں جو ہیں وہ لوگوں تک نہیں پہنچائی چاہتی کیونکہ نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ ہم سب کی فوقیت میرا ہے تو بھارت کا اور پاکستان کا کردار کیسا رہا ہے آج ہم اس پر بات کریں گے کہ انیس سو سنتالیس سے لے کر دو ہزار انیس تک پاکستان اور بھارتی میڈیا نے اپنا کردار کیسے ادا کیا ہے بھارت جو ہے وہ کس طرح چیزوں کو پورٹری کرتا رہا ہے پاکستانی میڈیا جو ہے وہ کس طرح چیزوں کو پورٹری کرتا رہا ہے ہم سب چانتے ہیں کہ ہمارا جو کلچر ہے اس میں چیخوں پکار نہیں ہے اس میں گالم گلوچ نہیں ہے اسلام بھی ہمیں جو ہے وہ گالم گلوچ کی اجازت نہیں دیتا امن کا پیغام دیتا ہے تو ہم بھی جو ہے وہ ہم اپنے اسلامی جمہوریت جو ہے وہ ہمارا پاکستان ہے تو ہم اسلام کے لئے ہم نے اس ملک کو حاصل کیا ہے لیکن اگر ہم دیکھا جائے تو ہمارا جو ہے وہ میڈیا بہت محضبانہ طریقے سے چیزوں کو پورٹری کرتا ہے لیکن جو بھارت ہے مجھے جو ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی طرف سے گالم گلوچ شاؤٹنگ ان کا کلچر جو ہے مطلب پتہ نہیں کیوں وہ چیخوں پکار کرتے ہیں ان کا پروپاگنڈا کیا ہے وہ ٹی آر پی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں کس چیز کے لیے کرتے ہیں میری سمجھے تو یہ چیزیں جو ہے وہ باہر ہو سکی ہیں کیونکہ 1947 سے اب تک جو ہے اب ہمیں ان میں کوئی خاصا فرق نظر نہیں آیا تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے جی بلکل آپ نے کافی ساری چیزیں جو ہے وہ بیان کر دی کہ ایک شاؤٹنگ کلچر جو انڈیا میں پایا جاتا ہے ایسا ہی ہے ایسی ہے ایسی ہے اس کی جو بیسک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کا جو میڈیا ہے ان کو سروائیول کی جنگ اپنی لڑنی ہے اور وہاں پہ سروائیف کرنے کے لیے انڈیا میڈیا کے اندر آپ کے لیے بہت ضروری ہے پاکستان کے ایشیوز بہت ڈیفرنٹ ہیں یہاں پہ روٹی کپڑا مکان ان چیزوں پہ لوگ جو ہیں وہ ووٹ دیتے ہیں اور اٹریکٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہاں کے ایشیوز ہو رہے ہیں مسئلے مسائل ہو رہے ہیں لیکن انڈیا کے اندر اگر آپ یہ نعرہ لگا دیں گے کہ پاکستان کے خلاف ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو یہ آپ کو پولٹیکلی بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے آگے جانے کی بجائے انڈیا میڈیا ایمیچور ہوتا گیا یہ بڑی افسوس کی بات ہے ہمارا میڈیا میچورٹی کی طرف جا رہا ہے ہم نے ڈیفرنٹ سیچویشنز میں یہ چیز دیکھی ہے ہمارے ہر پولٹیکل شوز میں ہمارے نیوز پولٹنز میں ہمارے انٹرٹینمنٹ مورننگ شوز جتنے بھی ہیں جو بھی ہم کوریج لوگوں تک پنچھا رہے ہیں اس میں امن کا پیغام دیا جاتا ہے لیکن میں بڑی افسوس کی بات ہے کہ ان کی طرف سے ایسا کچھ نہیں ہے وہ لوگ اتنا پریشر کیریٹ کر دیتے ہیں کہ ایک عام انسان جو ہے وہ بھی بورڈر پر جا کے جنگ کے لئے تیار ہو جاتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ عوام کا کوئی اس میں برائی نہیں ہے عوام کی کوئی غلطی نہیں ہے یہ میڈیا ہے جو ان لوگوں کو جنگ کے لئے پرووک کر رہے ہیں کیونکہ ان کی پولیسیز ہی ایسی ہیں گالم گلوچ چیخو پکار اتنی کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہاں بھی انٹیلیکچو لوگ موجود ہیں جو کہ کھل کر اظہار کرتے ہیں کہ جنگ ہو یا پھر کوئی اور سیاسی کشیدگی ہو ہمیں نہیں کرنی چاہیے ہمیں امن کے ساتھ رہنا چاہیے لیکن جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ فرنس کین بی چینج پر نیبر کانٹ تو مجھے لگتا ہے کہ انڈیا میں بھی وہ نا پڑوسی والی آگے کے نوگ چوگ تو لگی رہنی چاہیے بلکل ایٹنگ جس طرح کہ ہم نے کہا کہ تھوڑی سی پہلے بات جو کلچر کی ہم نے کی ہے بیسیکلی میں اچھا تھا تھا ہم آگے چلے کے کلچر کو ڈسکس کریں لیکن آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد آگی آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ٹائم پہلے انڈیا کے معروف اداکار ہے آمیر خان انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ میری بیوی نے مجھے ایک آئے کہ ہم انڈیا سے چلے جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ انٹولرنٹسی بہت زیادہ ہے تو ایک انٹولرنٹ نیشن اور ان کو ایک جو ہے ان کی فلم جو تھی جب ریلیز ہوئی تو اس کے بعد ان کو یہ صورت حال سے گزرنا پڑتا اس میں ان لوگوں نے سب کلچر کے بارے میں بتا دیا تھا کہ کوئی بھی کلچر جو ہے وہ لڑائی گالم گلو چیخو پکار اور مار پیٹ کی اجازت نہیں دیتا تو وہاں پر جو ہے ان کو اس چیز کے لئے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہم سب جانتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی کوئی حمایت کر دیتا ہے تو انڈیا کو یہ چیز حضم نہیں ہوتی وہ لوگ وہاں پر موجود جو پاکستانی ہیں یا پر موجود مسلمان ہیں ان لوگوں کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے بالکل اور جس طرح ہم نے انڈیا میڈیا اور پاکستانی میڈیا کو ڈسکس کر رہے ہیں تو کیونکہ ہم صحافت کے طالبی علم بھی ہیں سٹورنٹس بھی ہیں تو ہمارے لئے یہ جب ہم کرٹیسائز کرتے ہیں اپنے میڈیا کو یہاں کی خامیہ بیان کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو فیلڈ ہے جو جنلیزم ہے یہ آگے بڑھے اس نے بہتری آئے اپنی غلطی ہے خود ایڈرس کرتے ہیں تو وہ آگے کی طرف جاتے ہیں اور ہم انڈیا میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ غلط ریپورٹنگ ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس پر زدی جو نیچر ہے ان کی وہ سامنے آتی ہے وہ پھر اس چیز کو دیفینڈ کریں گے اور وہ بار بار دیفینڈ کریں گے جب تک کہ ان کی آرڈینس بس بات کو مان نہ لے کے سچے اور اس کو ہم جنلیزم کی لینگیز میں لائٹ فیوز کے لئے میں وہ ہی بتا رہی تھی کہ فہد بہت بار تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ اتنا ہائپ کر دیتے ہیں کہ بھارت میں ہی ان کی سیاست پر سوال اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھارتی میڈیا پھر جواب نہیں دے پاتا ان کی ریپورٹنگ میں بہت ساری ایسی اینیمیشنز ہوتی ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے لئے ہی نا پھانسی کا بندہ بن جاتی ہیں پریشر کریئٹ ہوتا ہے عوام جو ہے عام عوام جنتہ جس کو وہ بولتے ہیں گھر آ کر اگر وہ لوگ بیٹے ہیں سکون کرنے کے لئے اگر انہوں نے ٹی وی جانل زون کیے تو پھر وہاں پہ بھی شور شرابہ سڑکوں پہ بھی شور شرابہ تو ان کے زندگی میں سکون کہاں ہے اٹلیس کچھ تو عوام کے لئے ریلیف دینا چاہیے امن کی بات کرنی چاہیے بتانا چاہیے کہ اگر ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے یہ چیز کر لیں گے تو ہمارا ملک جا ہے وہ ترقی کی راہ کی طرف گامزن ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے جبکہ دوسری طرف اگر ہم بھارت کو دیکھیں تو وہ جمہوریت کا بڑا دعوے دار بنتا ہے کہ پوری دنیا میں ہماری جو موریت جو ہے وہ نمبر بند پر ہے لیکن دوستانہ رویہ تو میں نے آج تا کبھی نہیں دیکھا کہ ان کی طرف سے دوستانہ رویہ جو ہو چاہے وہ کشمیر ہو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ پاکستانی ہو یا پھر انڈیا میں موجود مسلمان ہو میں نے کبھی ان کے اندر دوستانہ جو ہے وہ عوام دوست جنڈا مجھے نہیں نظر آیا اور جب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم انڈیا پاکستان کی میڈیا کو جو آدھا گھنٹا ایک گھنٹا جس میں میں نے کچھ انڈیا چینلز پانچ پچ منٹ کے لئے لگائے میری زندگی کے شاید سخت تریمہ ہاتھ کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ میرے کانوں نے وہ کیسے سنا اور میری آنکھوں نے وہ کیسے دیکھا کیونکہ آپ مجھے پروگرام میں مجھے بلائیں اس گیس اور آپ مجھے کہیں کہ میرا نام کیا ہے اور میں آپ کو بتاؤں میرا نام فہد ہے اور آپ مجھے پھر پوچھیں نہیں آپ کا نام کیا ہے اور آپ مجھے دس بار پوچھیں جب تک کہ میں آپ کو اپنا نام بیس بار نہ بتاؤں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ میں یہ آرگیومنٹ جیت گیا ہوں تو یہ کچھ اس طرح کا وہاں کا کلچر ہے انیتھیکل کلچر ہے آپ کی بات مکمل ہونے سے پہلے آپ کو انٹرپٹ کر دیا جاتا ہے جب بھی ہم لوگ نے دیکھا ہے کہ مختلف سیاسی رہنماؤں جو ہے وہ پولز پر لینا پڑتا ہے مختلف ملکوں کے حالات جو ہوتے ہیں ان کو ڈسکشن کے لیے ایک پینلز جو ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں ان پہ بات کی جاتی لیکن توبہ وہ تو بات کرنے نہیں دیتے بلکل ان کا وہی انٹرپٹ کرنا بچوں جیسی ان کی ہے کہ بچہ زد پر اٹک جاتا ہے کہ نی نی بس میرا یہ ہے میں تو یہ ہوں ان کی بچوں جیسی نازک صورتحال ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ لوگ کر کیا رہے دیکھیں ہر میڈیا کے اندر ہر میڈیا ہاؤس کے اندر میڈیا کلچر کے اندر الگ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں پروگرام کنڈک کرنے کے شو کنڈک کرنے کے ہمیں یہاں پہ بہت سارے اس طرح کے انکرز دیکھنے کو ملیں گے جو شاید کبھی کبھل انٹرپ کر دیتے ہیں گیسٹ خفا ہو جاتے ہیں تو یہ نورمل سی چیزہ کبھی کبھل اس طرح کے واقعات ہو جاتی ہیں لیکن لینگویج بیریئرز ہوتے ہیں اور انڈین میڈیا اس کو ایاز ایس دکھا رہا تھا تو آپ اپنی عوام میں اپنی جنہتہ میں کیا رول پلے کر رہے ہیں کیا ان کی تک عوام میں پیغام بنچا رہے ہیں کہ ہم آپس میں تو لڑتے ہیں باہر بھی لڑیں گے گھر کی باتیں اگر آپ اتنی اون سکرین کر رہے ہیں تو آپ باہر والوں کی باتوں کو ہائپ کیسے نہیں دیں گے لیکن آپ کے لئے ضروری ہوتا ہے اس میڈیا پرسن کہ آپ جتنا اپنا شو کنڈا کر سکیں لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکیں اگر آپ صرف اس لئے شو کر رہے ہیں کہ آپ کو ٹی آر پی چاہیے آپ اسے ٹی آر پی بھی کمالیں گے آپ پیسے بھی کمالیں گے آپ نام بھی کمالیں گے سوشل میڈیا پر آپ کی فولونگ بھی ہو جائے گی میں آج دو شوشنا کروں جو انڈیا کے خلاف اور جتنی بھی لوگ جو اس چیز کو سپورٹ کریں میرے فولورز بہت زیادہ ہو جائیں گے ٹوٹل پہ فیس بہت سب جگہ لیکن کیا یہ مجھے ایتھریکلی سیٹسفائی کرے گی چیز اگر میں کس طرف جا رہا ہوں اگر مجھے اس ہیش ٹائگ کو پرموٹ کرنا ہے کہ وار is the new thing یا مجھے اس ہیش ٹائگ کو پرموٹ کرنا ہے کہ سی نو تو وار یہ میرے پر ڈیسائیڈ کرنا کہ میں اپنی اپنی سوچ کے مطابق کیا سوچتا ہوں دونوں ملک نیوکرل پاور ہے ہم ایزا پاکستانی پاکستان کی افواج کو پاکستان کی پولیس کو پاکستان کی حکومت کو ہم مشکل ٹائم پر سپورٹ کرتے ہیں اس میڈیا پرسن بھی کیونکہ یہ ہمارا یہ رائٹ ہے کہ ہم اپنے ملک کو سپورٹ کریں اسی طرح ہندوستان کے لوگوں کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی حکومت کو سپورٹ کریں لیکن ہمیں یہ چیز دھیان میں رکھنی چاہیے کہ ہم صحیح کے ساتھ بھی کھڑے ہو کہیں نہ کہیں صرف اس بات پہ کیونکہ ہم کر رہے ہیں اور ہمیں اپنے ملکہ ساتھ ہی دینا ہے تو کیونکہ بات غلط ہی کیوں نہ ہم اس کو بار بار ڈیفینڈ کریں پھر سوشل میڈیا پہ ہم ابیوزنگ کلچر دیکھتے ہیں آپ کوئی اچھے انریزولڈ وہاں پر انیس سو سنتالی سے لے کر اب تک وہ وہاں پر کوئی بھی بہتری مجھے نہیں نظر آ رہی ہے فلیڈم فائٹرز جبکہ کشمیریوں کو بولا جاتا ہے لیکن سٹیل ان کی سیچویشن جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے بچوں پر ظلم کیے جاتے ہیں بڑوں پر ظلم کیے جاتے ہیں عورتوں پر ظلم کیے جاتے ہیں ان کی بینائی چھین لیے جاتی ہے اور اگر میں کہتی ہوں سوڑوٹ اسے ان کی راستے میں کوئی چلتا ہوا بندہ ایک دوسرے پر تشدد کر دیتا ہے مجھے تو اب یہاں تک لگتا ہے کہ جتنی جلدی انڈین میڈیا کہتے ہیں یہ آتنگ وادی ہیں یہ آتنگ وادی ہیں مجھے لگتا ہے راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ سے بھی خدا نہ خاصتہ اس کی موت ہو جاتی ہے وہ مر جاتے ہے تو اس کو بھی آتنگ وادی کہتے ہوں گے کشمیر تو ہمارا انہتیس صوبے ہیں ان میں بہت ساری عوام بلو دا بیلٹ زندگی جیری ہے ان کو تو آپ پہلے صحیح سے دیں ان کو تو حقوق دیں ان کو تو کھانے پینے کی ساری چیزیں مہیا کریں آپ کشمیر کے اوپر لڑنے بیٹھ گئے آئے دن کشمیر میں جو ہے وہ ظلمی بربریہ جو ہے وہ انتہاب اور پونچی ہوتی ہے تو اس حوالے سے مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کہنا چاہیے بیٹھ کے ٹیبل ٹوک کرنی چاہیے امنی کا پیغام دینا چاہیے ہم کر کیا رہے ہیں کشمیر پر جو ریپورٹنگ ہوتی ہے کیونکہ ہمارا ٹاپک آج زیادہ میڈیا کے حوالے سے ہے تو کشمیر پر جو ریپورٹنگ جس طرح سے انڈیا میڈیا کرتے ہو یہ بتایا جاتا ہے کہ کتنا وہاں پہ سکون ہے اور اس طرح کا کوئی شونی ہے حالانکہ وہاں پہ جتنا ظلم اور بربیت کی جاتی ہے وہ چیز دنیا کو دکھانے میں پاکستان کا میڈیا کتنا کامیاب رہا ہے پچھلے کچھ عرصے میں اور اب کیا اس میں فرق آیا ہے اس بارے میں بھی ہم دیفنیٹ ڈسکس کریں گے کیونکہ ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں اپنے میڈیا کو کامیاب نہیں دیکھا کشمیر کا ایشو پوٹن کرنے میں دنیا کے سامنے لیکن اب جس طرح سے پاکستان کا میڈیا ہم نے بات کی مچورٹی کی طرف جا رہا ہے اور انڈیا میڈیا ایم مچورٹی کی طرف غامزن ہے تو پاکستان نے بہت اچھا یہ ایشو اب دنیا میں پرموٹ کیا اور ہم نے آپ کو یہاد ہوگا ایک تیم پر ایک کیمپین چلی تھی جس میں بولیوود ایکٹرز کا فیس انہوں نے دکھایا جس کے اوپر وہ چھوٹی چھوٹی بولیٹس تھی کیونکہ کشمیریوں کے اوپر یہ زیادتی کی گئی تو یہ چیز اس طرح سے پاکستان نے سوشل میڈیا کے طور پرموٹ کیا ہم لوگ ایسا میڈیا پرسن ہمیشہ ہی چاہیں گے کہ دونوں ملکوں کے درمیان آمن ہو پیس ہوت ہم ایک دوسرے کی ایک اکانومی میں حلپ کریں کیونکہ ایسا ہی ہے آپ اپنی جوگیارفیگل سیچویشن چین نہیں کر سکتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ ہم نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کر لی ہیں ہم نے اوینس کیریئٹ کی ہے لیکن یہاں پر مجھے جو ہے وہ ایک بریک پر جانا ہے تو اس کے بعد ہم اپنا ڈسکسن کریں گے تو ناظرین ہم نے جو ہے وہ ٹی آر پی پروپاگینڈا اور عوام دوست اجنڈا پاکستان کی طرف سے اور بھارت کی طرف سے کس طرح پورٹرک کیا جا رہا ہے عوام جو ہے وہ کس طرح ہمارا جو ہے وہ کردار ادا کری ہے ان کی بھارت کی عوام کس طرح ادا کری ہے یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی بلکم بیک تو ناظرین بریک میں رہنے سے پہلے ہم نے ان کی ٹی آر پی پروپاگینڈا کو جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا تو اب ہم ان کی سیاست سے ہٹ کر جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ فالی سائٹ پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ جو ہیں ان کو فریڈم ہے وہ لوگ کتنے لبرل ہیں کتنے پڑے لکھے لوگ ہیں چاہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں یا پھر بہت زیادہ ہیں پورا آٹا ہے کتنے لوگ جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں تو اس پہ فاہد مجھے آپ کا ساتھ چاہیے ہوگا میں چاہوں گی کہ آپ میرے ساتھ کچھ ڈسکسن کریں جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستانی اداکار ہو یا سیاستدان ہو وہ کھل کر اظہار کرتے ہیں چاہے وہ ملک میں رہ رہے ہو یا ملک کے باہر رہے ہو وہ امن کا پیغام دیتے ہیں اگر کسی نے کچھ اچھا کیا ہے تو پاکستانی اداکار جو ہیں وہ سراختے ہیں لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر پاکستانی جو ان کا انڈین میڈیا ہے ذرا سی کوئی بات ہو جائے بھارت میں کوئی کشیدگی والی صورتحال پیدا ہو جائے تو وہ بھارت میں پاکستانی اداکاروں کو آنا بند کر دیتے ہیں کہ اداکار وہاں پر جا نہیں سکتے ہیں ان کے اداکار اگر امن کا پیغام دیتے ہیں تو ان کو تھیٹ کو جانا شروع ہو جاتی ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ خطرہ ہو جاتا ہے تو یہ کیا کس طرح کس طرف یہ جا رہے ہیں دیکھیں میں اس پر تھوڑی سی لمبی ڈسکشن کرنا چاہوں گا اگر آپ مجھے بغیرے تو ایک ڈپلومیسی ہے جسے ہم کہتے ہیں cricket ڈپلومیسی اور bollywood ڈپلومیسی جو کہ انڈیا میں بہت زیادہ فیمیلس ہیں ہم یہ اکسار اوقات دیکھتے ہیں جب بھی کوئی واقعہ ہندوستان پاکستان کے درمیان انڈیا میڈیا پوٹ اپ کرتا ہے اور اس کے اوپر پہ واہ ویلا مچاتا ہے تو سب سے پہلے جس چیز کے اوپر انفیسائز کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ پاکستانی آرٹس کو بین کریں پاکستانی ایکٹرز کو بین کریں یہاں پہ بھی ہمارے میڈیا میں بہت ساری ستا ہے کہ لوگ ہیں جو پسند نہیں کرتے کہ پاکستانی آرٹس وان جانگی وہ سارے ادھاکاروں نے جو اپنا بیان دیئے کہ ہم نہیں جائیں گے اور اگر آپ میری پرسنل اپینین مانگے تو میں یہی کہوں گا کہ آرٹ کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی آپ سب کی اپنی چوئیس ہے کوئی جانا چاہتا ہے کوئی نہیں جانا چاہتا ہے لیکن یہ اس کی چوئیس ہے آرٹ کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی کیونکہ اگر پاکستانی آرٹس کو بلایا جا رہا ہے وہاں پر اللہ زفر کو بلایا جاتا ہے آتیف اسلام کو بلایا جاتا ہے مائرہ خان فباد کھان تو ان کا آرٹ پاکستان میں آلریڈی فیمس تھا انہوں نے کچھ اچیف کیا ہوا تھا ہمارے سنگرز نے وہاں پر جا کر اپنا نام بنایا ہے جی تو آپ کو آپ کی سرویسز کیلئی پیسے دی جاتا ہے پے کیا جاتا ہے اگر وہاں پر کوئی مشیدہ صورتحال ہوتی ہے تو ان لوگوں کی گانے نکلوا دیا جاتا ہے ان کی جو ایکٹنگ کا پارٹ وہ نکلوا دیا جاتا ہے تو یہ کس طرح کا انصاف ہے دیکھیں یہ دبل سٹینڈرڈز ہے یہ انڈین میڈیا کے ڈبل سٹینڈرڈز شو کرتا ہے کہ آپ نے پاکستانی آٹس کے گانے تو ہٹا دیئے تو پھر اب وہ گانے کیوں نہیں ہٹاتے جو آپ نے پاکستانی میڈیا کے کوپی کی ہیں شروع سے ہمارے جو لیجنڈز کے گانے ہیں وہ ان کو کوپی کیا چاہتا ہے جی بلکل آپ وہ موویز کیوں نہیں ہٹاتے انٹرنیٹ سے جو آپ نے پاکستان کی کوپی کی اب وہ موویز کیوں نہیں ہٹاتے جہاں آپ نے پاکستان کا کانٹنٹ اٹھایا انڈیا کا بیشتر کامیڈی کا کانٹنٹ ہے وہ پاکستان کے جو لیجنڈری اداکار ہے ہمارے تیٹر کے بڑے بڑے اداکار جو ہے امانولا صاحب جو ہے ان کو وہاں پر بلوایا گیا ان کے شوز وہ ٹی آر پی لیتے ہیں اور اگر ہم دیکھا جائے تو مسلمانوں کا خانوں کا جو ہے وہ ان کی پوری انڈرسٹری کے اوپر ایک راج ہے تو پھر سب کو نکال دو مسلمانوں کو نکال دو یہ میرے خیال میں میں نے جس سے پہلے کہا کہ آرٹ کی کوئی باؤنریز نہیں ہوتی اگر کوئی پاکستانی اداکار انڈیا میں جا کے کام کرتا ہے اس کو اس کے لیے پیسے ملتے ہیں ہم امریکہ جا کے کام کرتے ہیں انگلینڈ جا کے کام کرتے ہیں ہمیں ہماری سرویسز کے لیے پیسے دی جاتے ہیں جب آپ کلچرل ایکسچینج ہوتا ہے تو یہ پیس شو کرتا ہے کہ کتنا کوئی ملک پیس چاہتا ہے لیکن کشیدہ صورتحال پر ہمارے جو اداکار ہیں ان کو وہاں کا ویزا نہیں دیا جاتا انہیں وہاں پر بولایا نہیں جاتا اگر وہ وہاں پر رہنے صحافیوں کو نہیں دیا جاتا ہے تو ان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے لیکن اگر دیکھیں جائیں کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ ان کی بولی وڈ موویز کی بڑی انفلینسٹ ہے لیکن انفورچنیٹلی وہی ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے کردار کو جو ہے وہ بڑا نیگٹیویٹی دی جاتی ہے بڑا نیگٹیو پورٹرے کیا جاتا ہے جبکہ ان کی بڑی ایکانومی جو ہے آج ہم ان کی فلمیں بند کرتے ہیں تو ان کی پوری ایکانومی جو ہے وہ ڈاؤن سائزنگ کی طرف چلی جاتی ہے ان کے فنڈز جو ہے وہ رک جاتے ہیں ان کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں کہ بھئی ہماری فلمیں نہ رکو پچھلے دنوں میں بھی جیسے ہمارا سینیما بہت بار ایسا ہوتا ہے کیونکہ بات ہوتی تو سینیماز میں ان کی موویز لگنا بند ہو جاتی ہیں تو ان کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں تب یہ بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں بلکل اس بات پہ یہ مجھے نہیں سمجھ جاتی ہے کہ کیوں کرتے ہیں ہمارے جو اداکار ان کو روک دیا جاتے ہیں اپنی فلمیں جب ہوتی ہیں بند ہوتی ہیں تو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں میرا تو ایک سمپل سا نیالیسی اس کے اوپر کہ اگر آپ نے پاکستانی اداکاروں کو بین کرنا ہے پاکستانی گلوکاروں کو بین کرنا ہے اور ان کے گانے ہٹا دینے ہیں موویز ہٹا دینے ہیں تو آپ پھر وہ ساری موویز اور گانے بھی ہٹا ہیں جو آپ نے ہمارے کوپی کی ہیں اور بینہ رائٹس کے کوپی کرتے ہیں آپ پہ آد ہوگا امجاد سابری صاحب ہمارے ساتھ نہیں رہے اب اس دنیا میں ان کی جو مشہوری زمانہ کبالی ہے وہ ایک فلم میں ادناان سمی صاحب نے جو کہ اب ادناان سمی صاحب نے دوستانہ بڑا ادناان سمی صاحب کافی زیادہ یہ سوشی میڈیا پیشے دنوں چلتا رہا ہے تو یہ چیز بھی آپ تر دیکھیں اور ساتھ ساتھ کرکٹ دپلومیسی لیڈرشپ بہت زیادہ بہت زیادہ جس طرح کی موویز بنتی ہیں ڈرامے بنتی ہیں وہ آرٹ کو کلچر کو رفلیک کرتے ہیں خیر لیکن وہ ان کا مسئلہ ہے کہ کس طرح کا کانٹنٹ بنانا چاہے ہم اس پر کومنٹ نہیں کریں گے لیکن میں نے کہا لیڈرشپ بہت میٹر کرتی ہے پاکستان کی لیڈرشپ اتنی بھی رہی ہے پہلے پاکستان پیپلس پارٹی ہماری تین پولیٹیکل پارٹیز ہیں چار ہیں جتنی بھی ہیں ان کے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا اگر ہم کمپاریزن کریں تو آپ اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں پہلے یہ لوگ کیا تھے اب یہ لوگ کیا ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ لوگ کیا کریں گے الیکشنز ہوں گے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو ان کا کیا کردار رہے گا مسپت رہے گا یا منفی رہے گا دیکھیں ہندوستان کے اندر اگر آپ ہندوستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے پہلے ہم تھوڑی سیم کی ڈینامک سمجھیں تو ہمیں یہ چیز اب تو پاکستانی بچے بچے کو یہ بات پتا ہے کہ ہندوستان میں الیکشن کے لیے بہت ساری اس طرح کی چیزیں کیا جاتی ہیں اور وہاں پہ پاکستان کو پرووک کیا جاتا ہے اور پاکستان کی گرمانوں نے کہی بار یہ میسیج بھیجا اور ابھی بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ میسیج بار بار بیجتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی بیانات دین دیں دیں آپ اپنی بات بیانات تک رکھیں آپ اس کے بعد ٹیبل ٹاک تک رکھیں یا اگر آپ نے اپنے آڈینس کو ہی بیفکو بنانا ہے تو آپ بناتے رہیں اپنے سبز باگ دکھاتے رہے سرجیکل سٹائک وغیرہ کے بہت بار تو ایسے بیانات دیتے ہیں کہ بھارت میں ہی جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے تو مجھے سوری جو سے لگتا ہے کہ بھارت جو اپنے ہی لوگوں کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن تو بعد میں ہے پڑوسیوں کے دشمن تو بعد میں اپنا دشمن پہلے کیونکہ بہت ساری ان کے سیاسی بیانات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اپنے ملک میں جو ہے وہ آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں دھنگا جو ہے وہ فضاد ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ نے کبھی یہ چیز نوٹ کیے کہ جو آئی ایس پی آر جو ہے جب بھی کوئی آپریشن کرتی ہے کچھ دہشتگر تنظیم کے خلاب کہیں بھی سب سے پہلے اس کے بعد آ کے پریس کانفرنس کرتی ہے ساری چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہاں بے سارے ثبوت دکھائی جاتی ہیں جگہ دکھائی جاتی ہیں سب چیزیں پروپلی پلانڈ کر کے دکھائی جاتی ہیں لیکن ہندوستان نے جتنے بھی دعوے ماضی میں کیا کہ ہم نے پاکستان میں جا کے یہ کیا وہ کیا آپ نے ایک چیز بھی دیکھی کہ انڈین آرمی نے یا انڈین میڈیا نے وہ دکھائی ہو جس سے یہ بات اسٹیبلش ہو گئی ہو ثابت ہو گئی ہو کہ ایسا واقعہ واقعے پیش ہے جب کچھ سیٹیلائٹ سے فوٹیج آتی ہیں یا سین این بی بی سی جیسے ادارے اسیس کو دکھاتے ہیں تو انڈیا کو انٹرنیشنلی شرمندگی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے ہم یہی بات کریں کہ لیڈرشپ بہت میٹر کرتی ہے پاکستان میں تین حکومتیں ہم اب دیکھ چکے ہیں سب سے پہلے اپس پارٹی کی گرمند کی قانون لیکی تھی پی ٹی آئی کی تھی تو ہم نے یہ چیز ضرور دیکھی ہے کہ آپ پولیسیز پر کرٹیسائز کر سکتے ہیں ہر پارٹی کی ڈیفرنٹ ایشو پہ لے کے کہ انہوں نے غربت کیلئے کیا کیا اکانومی کیلئے کیا لیکن ہم نے ایک چیز جو ان سب میں نوٹ کی ہے کہ ہر مشکل حالات میں کیونکہ ہندوستان پاکستان کے مشکل حالات آتے ہی رہتے ہیں ہم آگے بھی پرڈک کر سکتے کہ آئیں گے سب پولیٹیکل پارٹیز نے میڈیا نے اداروں نے آرمی نے ایک بیچ پر ہوکے یہ فیصلہ ضرور کیا کہ ہم نے امن کا پیغام دینا اور کسی بھی قسم کی اس طرح کی جاریت جو اپنے ملک میں نہیں ہونے دینی ہم اپنی سرزمین اس طرح کی کسی چیز کو اسمال نہیں کریں تو ناظرین یہاں پر ہم نے بولی ووڈ سے لے کر ان کی سیاسی پارٹیز جو ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے لیکن بات کو یہاں پر ہی وائنڈ اپ کرتے ہیں اور لیتے ہیں ایک شوٹ پریک ویلکم بیک ناظرین تو میں اب فہد سے یہ پوچھنا چاہوں گے کہ ہماری حکومت میں جو ہے وہ تبدیلی تو آگئی ہے تبدیلی آنے رہی تبدیلی آگئی ہے ایک نیا پاکستان جو ہے وہ اس کا دور شروع ہو گیا یہ 1947 والا پاکستان نہیں ہے ہماری سیاسی پارٹیز جو ہے وہ بدل چکی ہیں ہماری پرائم نیسٹر بدل چکے ہیں ملکی حالات جو ہے وہ بھی بدل چکے ہیں تو اس حوالے سے فہد آپ کیا کہیں گے دیکھیں میں آنے والے وقتوں میں اگر دس بھی سار پرڈک کروں تو میں پاکستانی میڈیا کو بہت سٹرونگ ہولڈ کے طور پر دیکھ رہا ہوں اور میڈیا جیسا کہ آپ نے کہا کہ فورج بدل ہوتا ہے کسی بھی سٹیٹ کا تو پاکستانی میڈیا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ روڈ لے کرے گا آنے والی تمام سیچویشنز کے لیے اور ہم برپور طریقے سے تیار رہے ہیں جس طرف ہمارا میڈیا جا رہا ہے کیونکہ ہم مچاریٹی کی طرف جا رہے ہیں لیڈرشپ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے ہندوستان میں آنے والے وقتوں میں بھی کوئی مجھے خاطر خواہ لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی ابھی نرندر موڈی صاحب ہیں اور جن کا پروپوگینڈا ہی ہے کہ میں انٹی پاکستان بولوں ہوں انٹی پاکستان حرکتیں کروں انٹی ٹیررس گروپ جو ہیں وہ انہوں نے بنا دیئے میں جب بھی سڑھا سی کوئی بات ہوتی ہے کوئی بھی نازک صورتحال پیدا ہوتی ہے تو وہ وہاں کی عوام ہے ان کے اوپر وہ ظلم کہنا شروع کر دیتے ہیں وہ انٹی ٹیررس گروپ جو تھے وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں آپ بھی نکلو یہاں سے بلکہ ان کے وہاں پر اتنی بڑی تعداد وہ مسلمانوں کی ہے عید آتی ہے قربانی ہوتی ہے وہاں تب ان کے اوپر ظلم کیا جاتے ہیں کہ بھئی آپ نے گائے زبا کر دی یہ کر دیا ہر کلچر ہے ہر چیز اپنی ہے اس کو اس طریقے سے جینے دینا چاہیے ہم بچوں پر یا اپنے گھر پر اتنا کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر ہم ایک پوری نیشن کو کیسے دوا سکتے ہیں یہی بات ہے ہندوستان میں پاکستان سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں ان کی عبادی بہت بڑی ہے ہندوستان کو اس چیز پر ضرور دھیان دینا چاہیے کہ پاکستان اور ہندوستان جنگ افورڈ نہیں کر سکتے ہم نے آگے کی طرف جانا ہے اور ان کے میڈیا کیلئے سپیشلی میرا یہ پروگرام ہے سپیشلی ہمارا یہ ڈسکشن آج کی رہی ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ پاکستان اور ہندوستان نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے بہت سارے قریب لوگ پاکستان میں ہیں ہندوستان میں ہیں جن کو دو واقعی روٹی نہیں مل پاتی ایسے ہی ہے بلو در ویڈ زندگی گزارے انتی سووے ہیں ہم ایک ٹیبل پر آکے اس بارے میں بات کریں کہ ہم نے غریبی کو کسی مٹانا ہے ٹریڈ کسیر سے کرنی ہے نہ کہ ہم اس طرح کی فضولیات میں کہ ہم نے جنگ کسیر سے کرنی ہے دونا ملک نیوکلیر پاور ہے اگر آپ کے بیچ نیوکلیر جنگ ہوتی ہے تو دونا ملک اس رجن کو کتنا فیکٹ کرے گی یہ نیوکلیر وار ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے پاکستان نے چاہے پاکستان کے آرمی چیف ہوں یا پاکستان کے وزیراعظم ہوں یا اپوزیشن لیڈر ہوں تمام پارٹیزوں سب نے یہ میسیج دیا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں دپلماتکلی پاکستان نے انٹرنیشنلی یہ بتایا ہے کہ پاکستان اس ٹائپ پر رائٹ سائٹ پر کھڑا ہے ہندوستان اور پاکستان کے مسئلے مسائل کو لے کے تو یہی ہمارا آخری پیغام یہی ہوگا پروگرام قتم کرنے سے پہلے کہ آپ امن کی طرف آئیں آپ آئیں بیٹھیں جیسے منصوبی ہمارے سامنے ہیں اس طرح کہ اور منصوبے شروع کرتے ہیں جو کہ امن کا پیغام دیں ہم نے ایک سٹیپ بلکہ دو سٹیپ از اکنٹری لیا ہے تو آپ انڈین میڈیا کا اور انڈین حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ دو سٹیپ آگے کی طرف آئیں اور ہم اپنے جو مسئلے مسائلہ اس کو بیٹھ کے حل کریں نہ کہ ہم ہر دو مہینے تین مہینے کے بعد کسی واقعے کو بیس بنا کے پاکستان کو الزام دیں اور پھر جنگ کی طرف چلے جائیں تو پیس جو ہے وہ پروید کرنا چاہیے سنس جو ہے وہ پروید کرنا چاہیے اس طرح کی اہمکو جیسی باتیں ہندوستانی میڈیا پر جو ہوتی ہیں اس کو اب آئی تنگ وقت آگے ہے کہ انڈین میڈیا آگے جائے مچورٹی دکھائے اور امن کے اس پیغام کو دنیا بھرے پہنچائے اور یہ بتائے کہ ہندوستان بھی اتنا ہی امن چاہتا ہے جتنا پاکستان چاہتا ہے بہت شکریہ فاہد آج آپ نے اوینس کریئٹ کرنے میں میرا بھرپور ساتھ دیا میں آپ کی بہت شکر گزاروں بہت شکریہ ناظرین آج کا جو ہمارا ٹوپک تھا وہ بھارت اور پاکستانی میڈیا کا کردار تھا تو ہم نے جو ہے وہ واضح پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ بھارت نے کیا کردار ادا کیا اور پاکستان نے کیا کردار ادا کیا اس میں فاہد نے جو ہے وہ بہت سے اہم پہلوں پر روشنی ڈالی میں نے بھی ان کا ساتھ دیا ہم نے آپ تک اوینس کریئٹ کر دی ہے ہمارا میڈیا جو ہے وہ دن بہ دن مچورٹی کی طرف جا رہا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بھارتی میڈیا جو ہے وہ امیچورٹی کی طرف جا رہا ہے تو وقت ہے یہاں پر جنگ کا نہیں وقت ہے یہاں پر امن کا آپ ہماری طرف جو ہے وہ ایک قدم بڑھائیں ہم آپ کی طرف دو قدم بڑھائیں گے ہم آج بھی جو ہے عوام دوست ایجنڈا پر ہیں لیکن آپ کی طرف سے جو ہے ہمیشہ ہمیں نیگٹیوٹی ملتی ہے ہمیشہ ہمیں پوزیٹیوٹی کا جو نشانی پیدا نہیں ہوتا آپ جو ہے اپنے ہی ملک کے دشمن بنے ہوئے ہیں وہ میڈیا میں اور باقی جو دنیا کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ریلیف دیں اس چور شرابے سے اس گالم گلوچ کی دنیا سے باہر نکل آئیں کیونکہ اب ویسے تو آپ بڑا کہتے ہیں کہ ہماری انگریزی جو ہے وہ پاکستانیوں سے صحیح ہے تو میرا یہی پیغام ہے کہ انگریزی کے ساتھ ساتھ آپ اپنی زبان جو ہے وہ بھی پاکستانیوں سے صحیح نہیں کر سکتے تو ان کی برابری کی کر دیں اسی کے ساتھ مجھے نوشین اکبر کو اور فاہد قریشی کو دیجے اجازت دیکھتے رہیے اون پوائنٹ اللہ حافظ